مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِّ الْقَمَامِ نحمدهو و نسلی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی نشست میں ہم قیرات سے معذور لوگوں کے مسائل کو بیان کریں گے وہ لوگ کے جو قیرات کرنے پر قادر نہیں ہیں تو وہ نماز کس طرح ادا کریں گے ان میں تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک پہلا آدمی تو وہ ہے کہ جو ابھی مسلمان ہوا اس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں تو آیا وہ پہلے قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کرے یا نماز کو شروع کر دے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی حاضر ہوا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض حاضر ہو کر صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ابھی مسلمان ہوا ہوں مجھے قرآن مجید یاد نہیں ہے تو میں نماز کس طرح آدا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو آپ نماز میں پڑھ لیں قرآن کی جگہ آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن یہ مسئلہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آدمی کو قرآن یعنی کہ نماز قرآن کا حصہ یاد نہ ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جلد از جلد کوشش کرے کہ یہ قرآن مجید کے اتنا حصے کو یاد کر لے کہ جس سے نماز اس کی درست ہو جائے جب تک یہ یاد نہیں کرتا اس وقت تک کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ان اذکار کے قیدائی سے اس کی نماز ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی گنگا اور بیرہ ہے اب وہ زبان سے قرآن کے تلفز ادا نہیں کر سکتا تو وہ نماز کس طرح پڑھے کیا جب تک وہ قرآن کے تلفز زبان سے ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے اگر ممکن حد تک وہ اپنی زبان سے قرآن کے تلفز ادا کر سکتا ہے تو کر لے مستحب ہے نہیں کر سکتا تو پھر بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی گنگا اور بیرہ کی کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنی اس کی طاقت ہے چونکہ گنگا اور بیرہ زبان کے ساتھ حروف کو ادا نہیں کر سکتا اس لیے اس کیلئے زبان سے حروف ادا کرنے ضروری نہیں ہیں تو یہ کچھ قرآن سے معذور لوگوں کے مسائل باقی انشاءاللہ اگلے مسائل اگلی نشست میں عرض کریں گے اس کیلئے اتنی ہی کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ